سوال نمبر اٹھارہ ہے وسیم کا بہاولپور سے پوچھتے ہیں خودکشی والے کا جنازہ ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ہمیں پوچھنے کے پڑھنا چاہیے کے نہیں خودکشی والے کا جنازہ اس شخص کو نہیں پڑھنا چاہیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے dominant ہو وہ مسلم شریح مہدی سینمیل اسلام نے نہیں پڑھا میں نے ابھی پچھلے دنوں بھی اس کے پر تفصیلی بات کیے بات کی جو عام لوگ ہیں انہیں پڑھ لینا چاہیے سوال نمبر انیس ہے سیف بھائی کا اسلام آباد سے لالا موسیٰ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا اسحاق رحمت اللہ علیہ نے بولا تھا کہ خاتم کے بارے میں انکار کیا تھا تو اس پر انہوں کا رجوع آیا تھا کہ نہیں میرے علم میں تو کوئی رجوع نہیں ہے میری اس کے پر ویڈیو ریوڈ ہے ریپلائی ٹو مولانا اسحاق اون ختم نبوت اور مہیدین ابن عربی کے ایک کلام کی ورہ سے وہ ڈیسیو ہوئے تھے تو یہ قطر نہیں جس طرح وحابی لوگ یا بریلوی ان کے اوپر ازام لگا رہے ہیں کہ وہ کوئی قادیانیوں والا قیدہ رکھتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے وہ ایک علمی بیعث تھی جس کے اندر وہ ڈیویٹ ہوئے وہ تو مطلب قادیانیوں کے بارے میں بہت ہارڈ لائنر تھے اور ضرورت سے زیادہ ہارڈ لائنر تھے اس لیے ان کے بارے میں کوئی گھمانوی نہ کرے کہ وہ کوئی غلامت قادیانی یا خدم نبوت کے حوالے سے کوئی غلط ایسا وہ بارے وہ ڈیویٹ ہوگئے اس مسئلے میں وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں اس سے ان کا رجوع نہیں ثابت وہ تو اس سے بڑے مسئلے جو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ ان کی بھی تعویلات باطل کیا کرتے تھے اگرچہ اس کو کفر سمجھتے تھے لیکن وہ بینفیٹ آف ڈاؤٹ دیتے تھے صوفیوں کو تو ان کا ایک مزاڑ تھا ایک صوفیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا یہی ہمارا ان سے اختلاف رہے ہیں ان کی زندگی میں بھی رہے اب بھی ہیں باقی یہ کہنا کہ ان کی اپنے قائد ویسے تھے تو ایسا نہیں تھا یہ دو الگ چیزیں ہیں ایک ہے کسی کا اپنا قیدہ ویسا ہونا اور ایک یہ ہے کہ کسی کے جھوٹے قیدے کا کوئی دفاع کرتا ہے یہ اس میں آپ نے فرق رکھنا ہے اگر اوپرال وہ بندہ ختم انگوعت اور توحید کے معاملے میں ٹھیک ہیں باقی امارا جو صوفیہ یا ان کے مانونوں سے اختلاف ہے نا یہ تو مطلب سراپا خود بھی گھمرائی میں شکار ہے نا اور ان کی غلطیوں کا بھی جھوٹا دفاع کرتے ہیں بلکہ ان کا اقیدوں کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ نمبر 23 ہے محسن کا خاریاں سے پوچھتے کہ ایک لیڈی کے بچے کی وجہ سے تین اپریشن ہو چکے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ جا نہیں رموو کروا ہو ابھی چار اپریشن ہے تو کیا ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی تقلیق بدلنے میں شمار تو نہیں ہوگا دیکھیں اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آندھا یہ اس کا کوئی پرگنیسی والا معاملہ ہوا تو پھر اس کی جان کو خطر ہے اور ظاہر ہے چار دفعہ یہ پریشن ہوتا ہے پانچوی دفعہ تو پھر نہیں ہو تو اگر کوئی پریزگار دو تین ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں اگر وہ سب یہی مشورہ دیتے ہیں کہ نیکسٹ اگر انجانے میں بھی اگر یہ پرگنیسی ٹھہر گئی تو اس کی جان کو خطر ہے تو پھر آپ یوٹرس رموو کروا سکتے ہیں پھر تخلیق کو بدلنا نہیں ہوگا اس لیے کہ پھر آپ اس کی جان بچانے کے لیے کر رہے ہوں گے آپ اس کو یوں ہی سمجھیں ایک شخص کے پاؤں کے اوپر پھوڑا نکل آئے اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ اگر یہ پھوڑا جو ہے یہ اتنا پھیل چکا ہے کہ آپ کو گھڑنے سے نیچے ٹانگ کاٹنی پڑے گی اور اگر آپ نے ٹانگ نہ کاٹی تو اس کا کینسر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور موت ہو سکتی ہے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹانگ کاٹنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا ہے پھر آپ نے ٹانگ کٹوانی ہو کیونکہ آپ پھر بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہوں گے آپ جان بچانے کے لیے کر رہے ہوں گے اور جب جان بچانے کے لیے کو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تو قرآن میں چار جگہ ہے کہ آپ حرام کام بھی کر سکتے ہیں جان بچانے کے لیے سورة النحل میں سورة المائدہ میں سورة الانام کے اندر سورة بخرا میں بلکہ سورة النحل میں تو آیا کہ کلماتیں کفر بھی بول سکتے ہیں اگر جان بچانے کا خطرہ ہو اور دل میں اسلام ہو تو جی نیکسٹ سوال نمبر چوبیس ہے جنید علی کا ملتان سوال تھیرٹ کی وجہ سے نمازگر پڑھتا ہوں تو میری نماز ہو جائے گی آہ زیدگی موت کی کشمکش تو آپ ہو جائے گی باقی اگر آپ لوگوں کے تانوں کو تھریٹ سمجھ رہے ہیں تو یہ کوئی تھریٹ نہیں ہوتے سوال نمبر پچیس ہے ساہی بھائی کا بھائی سے پوچھتے ہیں ایک بک میں لکھا ہے کہ حجرِ اسود چوری ہو گیا تھا اس کی بے حرورتی بھی ہوئی تھی تو کیا یہ صحیح ہے یہ ہوا تھا یہ آلماس تیسری چوتھی صدی تیسری صدیجری کے اندر یہ ایک واقعہ ہوا ہے کچھ واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی ہوئے ہر کتاب کو اس طرح کلین چٹ نہیں دی جا سکتی ہے البتہ جو آپ نے ایک سپیسیفک واقعہ پوچھا یہ واقعہ تو ہوا ہے